بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹور یوٹیوب چینل پی کے نرس 28 ڈی ایس کیو ہاسپٹل کے نرسنگ کالجز میں اپلائے کرنے والے سٹوڈنٹس اس وقت میرٹ لس کے انتظار میں ہیں مگر میرٹ لس ڈسپلی کے مطالق بھی ان کو ذہنوں میں کچھ سوالات ہیں جن میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کتنی لس ڈسپلی کی جائیں گی تمام سٹوڈنٹس کو بتا دیں کہ جب تک ہر کالج میں 50 سیٹس فل نہیں ہو جاتی تب تک میرٹ لس لگتی رہے گی یعنی سب سے پہلے ٹینٹیٹیو میرٹ لس لگے گی ٹینٹیٹیو میرٹ لس کا مطلب ہے کہ اس میرٹ لس میں تبدیلی اور ایررز ایکسپیکٹیڈ ہوں گے جس پر سٹوڈنٹ کو چانس دیا جائے گا کہ اگر ان کو ٹینٹیٹیو میرٹ لس پر کوئی بھی اتراز ہوگا تو وہ ویدین 3 ورکنگ ڈیز اپنا اتراز ڈپارٹمنٹ کو ریٹن فارم میں سبمیٹ کرائیں گے اور اس کے بعد ڈپارٹمنٹ دیکھے گا کہ سٹوڈنٹ کا اتراز ویلیڈ ہے یا نہیں اگر تو اتراز ویلیڈ ہوگا تو میرٹ لس میں ردو بدل کی جائے گی اور اس ایررر کو درست کیا جائے گا اور اسی لیے اس کو ٹینٹیٹیو میرٹ لس کہا جاتا ہے امید ہے کب یہ سوال تو سٹوڈنٹ کو کلیر ہو گیا ہوگا کہ کتنی میرٹ لس لگے گی اور ٹینٹیٹیو میرٹ لس کیا ہے اب دوسرا موسٹلی سٹوڈنٹ کے ذہن میں ہے کہ آفٹر میرٹ لس کیا ہوگا تو تمام سٹوڈنٹ کو بتا دیں کہ آفٹر میرٹ لس ڈسپلی سیلیکٹڈ سٹوڈنٹ کو کال اور میسیجز کے ساتھ ہی سیلیکشن لیٹر کے تھو ان کو آگاہ کیا جائے گا یعنی ایڈمیشن فارم میں ریجسٹر نمبر پر کال اور میسیجز کے ذریعہ آگاہ کیا جائے گا اور ساتھ ہی سیلیکشن لیٹر ان کے پوسٹل ایڈریس پر بھیجے جائیں گے جو بھی سٹوڈنٹ سیلیکٹ ہوں گے اور جائننگ دے دیں گے ان کو اس کے بعد صرف کلاسیز لینی ہوگی اور باقی تمام کام ڈپارٹمنٹ خود کرے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفارمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ